ناظرین بہادرپورا فلائی اوور بریج جو کہ کافی عرصے سے زیرے تعمیر ہے جس کے تعمیراتی کاموں کے چلتے وہاں پر مسافرین کو کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ اس بریج کے وجہ سے مسافرین کو مخالف سیم جانے کے لیے کافی بڑا یوٹن پار کر کے جانا پڑا تھا اور وہاں پر اس بریج کے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے کافی زیادہ ٹرافک جیم کے مسائل بھی ہو رہے تھے اس بریج کو دبائی بریج کا نام بھی دیا جا رہا ہے لیکن وہاں پر انتہائی سست رفتاری سے کافی عرصے سے تعمیراتی کام کیے جا رہے تھے لیکن عوام کو درپیش مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے بہادرپورا مجلسی ایم ایل ایم موظم خان نے وہاں پر تیز رفتاری سے ڈیسمبر تک کام مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا جس کے بعد وہاں پر تیز رفتاری اور کافی زیادہ پھرتی سے کام کیے جا رہے تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ موظم خان اپنے وعدے پر کھرے اتریں گے کیونکہ وہاں پر تقریباً تمام کام مکمل ہو چکے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ بچا کچا کام بھی ڈسمبر کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا ہمارے ایوری ٹائمز نیوز کے نمائندہ ریپورٹر محمد سوہل نے بہادرپورا فرائی اوور بریج پہنچ کر وہاں کی گراؤنڈ ریپورٹ بھی عوام کے لیے پیش کی آئیے جانتے ہیں مزید تفصیلات نمائندہ ریپورٹر محمد سوہل کی زبانی آزاب ناظرین میں محمد سوہل ایوری ٹائمز نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم بہادرپورا فرائی اوور کے پاس میں ٹھرے ہوئے جو پچھلے کچھ سالوں سے یہ بریج بہت زیادہ سرخیوں میں بنا ہوا تھا یہاں پر اس بریج کو ایک نام دیا گیا تھا کہ یہ دوبائی بریج کا بھی نام دیا گیا تھا جہاں پر بہت ہی سلو تاریخی سے کام چر رہا تھا لیکن پچھلے کچھ مہینے پہلے تین چار مہینے پہلے یہاں پر جو ایم ایل اے ہیں موظم خان صاحب جو انہوں نے کہا تھا یہ بریج دسمبر تک مکمل ہو جائے گا اب ایسا لگ رہا ہے کہ انخریب یہ بریج کا کام مکمل پر ہے اور ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ یہ بریج کا کام مکمل ہو گیا صرف اینڈنگ کا کام باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وعدہ مکمل ہونے والا ہے اور یہ وعدہ مکمل ہونے کے بعد میں یہاں پر بہتر پرے کی عوام اور خاص کر کے اول سٹی کے عوام کو یہ بہت بڑی سہولیت کی جگہ بن جائے گی یہاں پر سے بہت زیادہ ٹرائفک جام ہو رہی تھی اس کے ساتھے ساتھ یہاں پر کے آس پاس کے روڈ بہت زیادہ کھدے ہوئے تھی لیکن اب وہ روڈ پر وہ روڈ بھی صحیح ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹرائفک جام بھی نہیں ایزیلی ٹرائفک موومنٹ ہو رہا ہے اب انشاءاللہ انخریب یہ بریش اوپن ہو جائے گا ہماری بھی یہی دعا ہے اور عوام بھی یہی چاہے گی کہ یہ جو وعدہ موظم خان صاحب نے کیا تھا وہ پورا ڈیسمبر میں ہو جائے